اے ساری تباہیتہ سے میں تار رانہ نہیں توں ہیں بان کمریج بیٹھو ہے مالکانو اے او نالاتہ علم نہیں ہوندہ جنات تاڑے ورگے بے خیرت ملازمان ہوندہ اے جدو تیرا مالک تیری اس بری عرقت نو سنے گا اسلام علیکم جیندے رو وستے رو ہستے رو میں تارک ثانی تے توسی بیکھ رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس اے سلطان رہی دی بڑی ہی زبرتاس فلم لیا کے تواری خدمتی چہدر ہویاں اس فلم دا نائم بازی تیرہ نومبر انیس سو ستاتی بروز یما ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اور اس فلم دا جڑا موضوئے قتل و غارتے اور انتقامے اور اس فلم دا جڑا موضوئے مچہرے ہیں دی زندگی تے فلم بڑھائی گئی ہے کہ مچہرے اس طرح زندگی بسر کردے نا اور کیڑے کیڑے مسائل دا انہوں سامنا ہوندے اس سن دے دا کارن سلطان رہی شبنم نیلی شائب عدیب رنگیلا آگا تالش حدیات سنگیتہ لکھن والے جعوید حسن فلم ساتھ سنگیتہ اس فلم دا جڑا موضوئے میں تون پہلی داستوں کیاں کہ مچہرے ہیں دی زندگی دے اے فلم بڑھائی گئی ہے اور سلطان رہی نے اس سن دے اندر ایک مچہرے دا کردار ادا کیتا ہے جس دا نام بادشاہ ہوندے ہے اور بادشاہ ایک امدرد اور لوکان دے کم آنے والا انسان ہوندے ہے جڑا کے بستی جڑے جڑے گریب لوگ انہوں دی مدد امداد کردہ ہوئے نیلی نے اس سن دے اندر چھمدہ کردار ادا کیتا ہے بادشاہ نال پیار کردی اور رنگیلہ نے بڑی اچھی کام ایڈی کیتی ہے اور ہوتل دا مالک ہوندے ہے اور اس دی تی جڑے شبنم ہوندے ہو اس دی تی نام ناجی ہوندے ہے جڑے کے وہ دن آدھ ہوتل ہوتے کم کردی ہے بادشاہ جڑا ہوندے ہے اور ناجی دے نال پیار کردے ہیں جدکہ نیلی جڑی ہوندے ہیں چھموں اور بادشاہ دے نال پیار کردی ہے اس سن دے اندر شہد نے اجاز دا رول ادا کیتا ہے جڑے بہت بڑے سیڑ دا پتور ہوندے ہیں رانہ افضل ہوندے ہیں اور رانہ افضل دا کارباری مچھلی دا ہوندے ہیں اور مچھی دا بہت بڑا بپار ہوندے ہیں اور ٹھیک دار ہوندے ہیں اور اجاز نے اوڈے پوتے دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے ناجی دے نال محبت کردے ہیں شاید اجاز ہوندہ ہے او نو فوٹگرافی دا شوق ہوندہ ہے اور یہ شوق بھی دران اس مندر دیکھ جاندہ ہے جیڑا بادشاہ ہوندہ ہے او نو بچا لیندہ ہے اور بچا کرنے تو بعد او آپس سیچ دو سپنڈ جاندہ ہے جیڑا اجاز دا دادا ہوندہ ہے آغا تالش او بادشاہ نو پسند نہیں کردہ اور اپنے پوتے اجاز نو منع کردہ کہ او بادشاہ دے نال نہ ملیا کرے پر اجاز دے گال نہیں مندہ رانہ افضل دے جڑے بندے ہوندے ہیں وہ مچھیریاں دے جال توڑتے ہیں جس تی وجہ تو انہاں بھی لڑائی ہوندی اور بادشاہ آ کے انہوں نو مار کے نساہ دیندہ ہے اور جیڑا رانہ افضل ہوندے وہ پولیس سی ریکورٹ کردہ ہے اور بادشاہ نو پولیس گرفتار کر کے لے جاندی ہے اور جیڑا اجاز ہونے ہیں وہ انہوں زمانت تیریا کروا لیندہ ہے ناجی جڑی ہوندی ہے وہ اجاز نو پسند کردی ہے اجاز ہی ناجی نے اپسند کردے لیکن بادشاہ چونکہ ناجی نے اپسند کردئے اس لئے اپنے دوست اجاز نو ساری گلل دکستہ ہے کہ وہ ناجی نے اپسند کردے اے سننکہ اجاز پریشان ہو جہا وہ جاندی ہے بادشاہ دیکھوں وہ بادشاہ نو پسند کن دی ہے کہ میں دن شادی کرنے سکنی ہوں کیونکہ میں اجاز نو پسند کردیا جیڑا بادشاہ ہوندار پہلے پریشان ہوندار لیکن بعد بھی وہ ایکٹنگ بھی انداز انہوں کہندہ ہے کہ میں تے تیرے نال مزاق کر رہے اسی میں تیرے نال کوئی محبت نہیں کردہ اے پستی لاوار ساندھی نہیں ایس پستی دے وسنہ لے اپنی چاند دے سکتے نہیں پر توانو کبزہ نہیں باگل نافذر جڑا ہوں دے وہ بادشاہ نو ایک من شادے چھوٹے کے ایسی پسا دیں دے رانا افضل نو جدو پتا چلدہ ہے کہ او دا جڑا پتا اجازے ناجی نو پسند کردہ ہے انو سخت غصہ آنڈہ ہے اور وہ ناجی دے پیو انو بلا کے بہت ساری دولت دی آفر کردہ ہے ایس ان کے ہوتے پیو انو غصہ آجانڈہ ہے اور وہ رانا افضل نو بہت بیزت کردہ ہے جس وجہ تو وہ رانا افضل انو مار کے اپنے کرو کردہ ہے اب افضل دا ایک ساتھی ہوندہ ہے عدیب اور رانا افضل دے پتا اجاز دے ناجی نو اگوا کر لیندہ ہے اور اگوا کردہ بعد رانا افضل کرو بھاری تاوان وصول کرنے دی کوشی کردہ ہے جدو بادشاہ انو پتا چلدہ ہے او آنڈہ ہے اور اپنی جانتے کھیڑ کے انو ازاد کروا لیندہ ہے مگر اس دوران جڑی سماؤں ہوندی ہے نیلی انو گولی لاک جاندی ہے اور گولی نالو ہلاک ہو جاندی ہے اور بادشاہ بھی بادی گولی دے نال ہلاک ہو جاندہ ہے سارے انو ازاد کروا لیندہ ہے ناظرین اے بڑی ہی زبردست فلم ہے اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تُس ہی جا کے ویک سک دے ہو اور اس فلم دے اندر سلطنہ رہی نے اچھا کام کیتا ہے اور شبنم جیڑی کے اوڑدو فلمہ دی مشہور ایکٹر ہے اس نے بڑی سلیس پنجابی بولی اور بڑا یہ اچھا کام کیتا ہے اگر توان میری معلومات اچھی لگی ہو بھی میرے چینل میں لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو راہ راہ راہ